کیا رہا آپ ساسی اکال کیسے ہیں آپ لوگ میں آپ کا دیو آج ایک نئی کہانی کے ساتھ اس کہانی میں ایک ایسی بات ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جرور سننا چاہیے غیزی آباد کی کہانی ہے اور اس کہانی میں قتل کی ایک ایسی کہانی جس میں سسپینس ہے کروڑتا ہے درندگی ہے اور اس تو کو شرم سار کرنے والی استطیق ہے آپ لوگوں کا پیار ملتا رہے اسی طریقے سے اور میں ہمیشہ آپ کو ایک سیخ والی یعنی سترک رہنے والی کہانی بتائیں گے کس تا بھروس آگرے رسطوں کو مرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے رسطوں کا ختل ہوتے ہوئے دنیا دیکھ رہی ہے ایک سے بڑھ کے ایک خبریں آ رہی ہیں مگر آج کہانی غیزی آباد کی غیزی آباد میں چار سال کے بچے کا بچہ گائب ہو جاتا ہے پر پتہ ادھر ادھر ڈھوڑتا ہے تلاستا رہتا ہے آس پاس پوچھتا ہے کہ میرا بچہ کہا گیا آس پاس کے لوگ بتاتے ہیں ہاں میں نے دیکھا تو تھا کہیں ادھر ادھر ہی گیا تھا لیکن نہیں مل رہا کیا پھر ایک دو لوگوں کو لیتا ہے اپنے ساتھ ڈھوڑنے لگتا ہے بچہ جو ابھی ابھی تھوڑے دیر پہلے گھر سے گائب ہوا تھا وہ مل نہیں رہا ڈھوڑتے ڈھوڑتے صبح تک شام ہو جاتی ہے مگر بچہ نہیں ملتا ہے چار سال کا بچہ ہے بہت مشکل ہے ایک پتہ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی آپ خود سوچئے جب شام تک بچہ نہیں ملتا ہے تو سام سپاس میں ایک پولیس چوکی ہے پتہ وہاں پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بچہ میرے دو اور بچوں کے ساتھ جو گھر سے کسی سامان کو لینے کے لئے دکان تک گئے تھے وہ دونوں تو واپس آ گئے مگر وہ تیسرا بچہ میرا واپس نہیں آ رہا ہے اور مل نہیں رہا ہم صبح سے تلاش کر رہے ہیں پولیس نے گمشدگی کا معاملہ درج کیا اور پولیس اپنے لنگ سے بچے کو تلاش کرنے لگی اس بیچ یہ بھی لگاتار اپنے ایک دوست کے ساتھ گلی محلے ہر گھر میں خاک شانت آ رہا ہے پریشان ہو گیا مگر بچہ نہیں مل رہا تھا آپ سوچئے کتنی کٹھن استطی ہوتی ہے پتہ کے لئے جب وہ اپنے ہی بچے کی تلاش کر رہا ہے اور وہ اس کو دکھن رہا ہے یہ بہت دردناک واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ پولیس کے پاس پھر جاتا ہے پولیس اس کو لے کر کے بچے کی تلاش شروع کرتی ہے وہ بچے کے ساتھ وہ اور اس کا ایک دوست بچے کی تلاش میں ڈھوڑ رہے ہیں سب گاجی آباد کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ڈھوڑ رہے ہیں پولیس کے ساتھ ڈھوڑ رہے ہیں اچانک پولیس کے پاس ایک فون آتا ہے اور فون کرنے والا بتاتا ہے کہ جنگل میں جو پاس ہی ایک جنگل ہے وہاں پر ایک چھوٹے بچے کی ماسوم بچے کی لاش دیکھی ہے پولیس کے ٹیم وہاں پہنچتی ہے سیکڑوں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے اس میں پتہ لگتا ہے کہ ہاں جس بچے کی تلاش ہو رہی تھی جس بچے کو ڈھوڑا جا رہا تھا جس بچے کا پتہ بدھواش ہو گیا تھا دراصل یہ وہی بچہ ہے جس کی ہتیا کر کے کسی نے فیک دی ہے وہاں پر سیکڑوں لوگ ہوتے ہیں اس کا پتہ بھی لگتا ہے اور روتا ہے کہ اس نے اپنے بچے کو جس کو تلاش کر رہا تھا کھو دیا ہے میڈیا میں بھی بائٹ دیتا ہے کہ ہاں یہ بچہ میرا ہی ہے اور کہتا ہے کہ ہم لگاتار تلاش کر رہے ہیں لیکن جو ہے مل نہیں رہا تھا پولیس دیکھتی ہے کہ بچے کی جو شریر جو ہے مرد شریر ہے اس پر گمبیر چھوڑ کے نشان دکھائی دیتے ہیں مطلب پہلی جو پرثم درستے آجانچ میں پولیس کو لگا کہ بچے کے ساتھ کچھ جاتی ہوئی ہے مار پیٹ ہوئی ہے اس کے بعد اس کا گلہ دبایا گیا ہے پولیس جانچ شروع کرتی ہے جانچ کی کڑیاں جوڑنے کی کوشش کرتی ہے اس پیس پتا سے بھی پوچھتا ہوتی ہے کہ کب بچہ گھر سے نکلا کب باہر نکلا کتنے لوگوں کے ساتھ گیا کب کیا ہوا پتہ لگتا ہے پولیس کی جانچ میں کہ جو پتا ہے اس نے بچی کو گود لے رکھا تھا کچھ ہی مہینے پہلے اور اس بچی کو بہت پیار کرتا تھا تو وہ اس کو گود لیا تھا اور وہ فوپا لگتا تھا رشتے میں اب باقی لوگوں سے بھی پوچھتا ہونے لگی آس پاس کے لوگوں سے پوچھتا چھوئی اچانک ایک سراغ ملتا ہے پولیس کو پولیس کو سراغ ہی ملتا ہے کہ جو پتا ہے وہ کچھ سامان لے کر اس کوٹر پر گھر سے باہر نکلا تھا یہ جب پولیس کو پتا لگتا ہے تو پولیس پتا کرتی ہے کہ آخر وہ کون سا سامان تھا جس کو لے کر یہ باہر نکلا تھا جانچ ہوتی ہے پڑھتا لاغے بڑھتی ہے تفتیس نئی طرف بڑھتی ہے تو پتا لگتا ہے کہ جو پتا پولیس کے ساتھ مل کر کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کے آس پاس کے گھروں میں تلاش رہا تھا تھانے میں جا کر کے ریپورٹ دچ کر رہا تھا پولیس کے ساتھ گھوم گھوم کر کے رو رہا تھا دراصل قاتل وہ پتا ہی ہے پولیس کے ہاتھ پاہ پھول جاتے ہیں کہ یہ کیا قاتل ان کے ساتھ گھوم رہا ہے قاتل ان کے ساتھ بچے کو سرچ کر رہا ہے اور تلاش کہیں اور ہو رہی ہے تو جو کہانی سامنے آئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دراصل پتا بحسی ہو گیا تھا ایک ایسا پتا جو چار سال کے بچے کے ساتھ کو کرم کرتا تھا اس کو مارتا تھا پیٹتا تھا اس دن بھی ہوا اور مجھے کی بات دیکھئے کہ بو جہر نہیں ہونے دیا اس کے چہرے پر نہیں پتا لگا کتنی گہرائی تھے اس کے اندر کی بچے کا جو بھی سست تھا وہ چھپا کے رکھتا تھا ہوا کیا کہ اس دن بچے کے ساتھ اس نے کوکرم کیا کوکرم کے بعد بچے نے کہا کہ میں باہر جو ہے اپنی ماں سے بتاؤں گی اپنے باہر کے لوگوں کو بتاؤں گی تو میرے ساتھ ایسا کرتے ہو اس نے گلہ دبایا اور گلہ دبانے کے بعد مار پیٹ کی اور مار پیٹ کے بعد بچے کو پوج اس کے لاز جو ہے پوجہ گھر جو گھر میں تھا جہاں کوئی نہیں جاتا تھا وہاں پر رکھ دیا اور اس بیچ تلاس کرتا رہا اپنے دوست کو فون کیا اس کا دوست بھی اس کے ضرم میں سریک ہوا اس کو بتایا اس نے کہ ایسا ایسا ہم نے کیا ہے اور دونوں مل کر کے لے جائے لاز کو ایک جنگلوں میں پھیک آتے ہیں پولیس ان سب کو گرفتار کرتی ہے اب ایسی میں سوال ایک اٹھتا ہے کہ جو ایک پتہ جس پر بچے کی ذمہ داری تھی جو پتہ کا مان تھا جو بچے کا مان تھا ابھی مان تھا سوابی مان تھا پتہ کتنا بڑا شبد ہوتا ہے تو گودھ لینے کے بعد اس چار سال کی بچے کے ساتھ بچے کے ساتھ کیا کیا ہوا کتنی پرتار نہ جھیلی کتنی پریشانیاں ہوئیں اس کے بعد اس کا مرڈر کر دیتا ہے تو صرف آپ کو یہ سب سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی پر بھی یقین یوں ہی نہ کر لیا کیجئے جرہاں رشتوں کو پرکھئے جانچئے اور دیکھئے کہ جس آدمی پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں بچوں کو لے کر کے اس کا کوئی کیا اپرادی بیک گراؤنڈ ہے کیا آپ کے بچے کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے یہ کہانی کا مقصد بھی آپ کو سنانے کا یہی ہے کہ سترک ہو جائیے اگر آپ سترک نہیں ہوتے ہیں تو ایسی انہونی کا سامنا کسی کو بھی کرنا پڑا جائے گا تو جاگرک رہنا سترک رہنا بہت جروری ہے اگلی بار پھر ملیں گے مگر اتنا جرور کہ پتہ زیل میں ہے اور ہر برے کرم کا جو انجام ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے کم سے کم جو اپرادی ہیں ان کو معصوموں کے ساتھ تو ایسا کھلوار نہیں کرنا چاہیے ایک سوچ ایسی نہیں ہونی چاہیے کیا کہ سماج میں بچوں بچے تو بھگوان کا روح ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب کوئی زیادتی ہوتی تو روح کو تکلیف ہوتی ہے تو اپنے بچوں کا خیال رکھیے اپنا بھی خیال رکھیے پھر ملیں گے اگلی کہانے کے ساتھ نمسکر